پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش، شوکارہ اور کندیا میں بارش کا سلسلہ جاری گوجرار، رنالا خورد، سہیوال اور بھاول نگر میں بھی بارش ہوئی چشتیاں پاک پتن اور ویہاڑی میں یالہ باری سے فصلوں کو نقصان اکتیس مئی تک ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں بارش کی پیش گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ جاری پولیس ملتان سے تحریک انصاف کے رہنماؤں آمیڈ ڈوگر کو گرفتار کر کے لے گئی مجھے ملتان پولیس نے شیر شاہ موٹرو وی انٹرچینج سے دوبارہ گرفتار کر لیا تمام عدالتی زمانتے ہونے کے باوجود اس ظالم حکومت نے مجھے دہشتگردی کے ذریعے کے تیسری مرتبہ گرفتار کیا ہے کوئی نہیں ظلم کے یہ بادل بھی چھٹ جائیں گے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے اکاؤنٹ سے ٹوئیٹ ایک اور کھلاڑی نے کپتان کا ساتھ چھوڑ دیا خسرو بختیار نے طریق انصاف سے راہیں جدہ کر لی نو مئی کے واقعات نے مجبور کیا کہ اب پی ٹی آئی کے نظریے سے دور ہو جاؤں قیادت کو ایک سال قبل سمجھایا تھا اداروں سے محاذ اڑائی درست نہیں اب پی ٹی آئی کے فلسفے کے ساتھ نہیں جل سکتا پیر پگارا کی نو مئی کے واقعات کی مزمت پیر سبغتاللہ راشدی کا پاک فوج سے اظہار یک جہتی کہا فاج پاکستان ملک کی سالمیت اور استحکام کی علامت ہے ہر محبے وطن پاکستانی اپنا مسلح فاج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کو کام سے روک دیا نوٹفیکیشن معطل حکم امتنا جاری چیف جسٹس کے سبراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کا مختصر حکم نامہ جاری کمیشن کے تشکیل کے خلاف چاروں درخواستے قابل سمات قرار مزید سمات اکتیس مائک ہوگی اٹرنی جنرل اور دیکھر کو نوٹس جاری بادیل نظر میں دام عطبیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے دورانے سمات چیف جسٹس کے ریمارکس مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا مو چھپا کر کہاں جاؤں سابق حکومت نے آئیم اف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہم نے مونٹری فنڈز کی تمام شرائط پوری کر دی سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام ناممکن ہے نو مائی کو جو ہوا وہ تونیس سو پینسٹ میں ازلی دشمن بھی نہیں کر سکا مشکلات کے باوجود چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خوش آہیں وزیراعظم پاکستان کا کراچی میں سنتکاروں سے خطا عوامی فلاح و بیبوت کے منصوبوں پر سیاست افسوس ناک ہے ماضی میں کیف اور منصوبے کو سیاست کی نظر کر دیا گیا فتنے پر مبنی سوچ رکھنے والے سابق وزیراعظم کو کراچی والوں کی کوئی فکر نہیں تھی شہر قائد کو صاف پانی کی فراہمی ابولین درجی ہے منصوبے کے لیے فنس فراہم کیا جائیں گے وزیراعظم کی یقین دہانی شہباز شریف نے کیف اور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا پانی کی قلت کراچی کیا دیری نہ مسئلہ ملک کا وزیر خارجہ ہونے کے باوجود ٹینکر خریدنے پر مجبور ہوں اسلامباد میں بیٹھ کر مسائل کا اندازہ لگانا ممکن نہیں شہر قائد کو شہباز سپیٹ کی ضرورت ہے حکومت کراچی پر توجہ دے تو ہم آئی ایم ایف کو بھول سکتے ہیں بلاول بھٹو کا تقریب سے خطا امران خان نو مئی کے ماسٹر مائن جلاو گھراو اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی کی تحت کی گئی تمام پلاننگ زمان پارک میں کی گئی شہدہ کی بحرمتی پر دل خون کی آنسو رو رہا اپنے سیاسی ایجنڈے کے تخمیل کے لیے آگ لگانے وارث سب سے بڑا غددار ہے جو کام دہشتگرد اور دشمن نہ کر سکے وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا مریم نواز کا ویاری میں یوت کنونچن سے خطا نو مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلیں گے چار سو نانوے میں سے چھ ایف آئی آرز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے پنجاب میں انیس اور خیبر پختنخواہ میں چودہ مقدمات کو فوجی عدالت میں منتقل کیا گیا کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہو رہی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو پھر ایسا ہی سلوک ہوگا وزیر داخلہ رنہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس امران خان کی میڈیکل ریپورٹ میں فریکچر نہیں بلکہ منچیات نکلی پی ٹی آئی چیئرمنٹ کی دماغی صحت پر بھی سوال یا نشان موجود ہے حکومت سے نکلنے کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہمارا بھی اداروں سے اختلاف رہا لیکن شہدہ کی بے حرمتی نہیں کی وزیر سید عبدالقادر پٹیل کی نیوز کانفرنس تیرک انصاف کو ایک اور جھٹکا پھر دو سا شکابان نے بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا سازش بیرونی ایجنڈے کے تحت تیار کی گئی نو مئی کے واقعات ایک قومی علمیہ ہیں سازش بیرونی ایجنڈے کے تحت تیار ہوئی پی ٹی آئی چیئرمنٹ کرد بیانیاں ملک کے لیے زہرے قاتل بن گیا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے سابق وزیر کی پریس کانفرنس مراد راز کا بھی راہیں جدا کرنے کا اعلان نو مئی کے واقعات کی بھی مزم عبراللہ کبھی نم آنکھوں کے ساتھ سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان سینیٹر سیف اللہ نیازی نے بھی تحریک انصاف کو گوڈ بائی کہہ دیا اکارہ اور صاحبال سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نو مئی کی واقعات کی بھی مزم جہانگیر ترین کا قومی سطح پر نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ پارٹی کے پیٹرننڈ چیف جہانگیر ترین ہوں گے ذراعہ کے مطابق علیم خان سمیت پارٹی کے ناراض رہنماؤں کی شمولت کا اعلان نئی پارٹی میں ملتان براجنپور ڈی جی خان سمیت جنوبی پنجاب کے اہم خاندان شامل ہوں گے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے کئی اہم اہتداروں کے جانگیر ترین سے رابطے جارے ہیں ترقیاتی منصوبوں میں بے ذاپکیوں کا مقدمہ پرویزرائی کے گرفتاری کمیشن سابق وزیرالہ کی رہائشکاہ کے طرف پولیس تحال موجود ظہور الائر روٹ کے داخلی اور خارجی پوائنٹس پر ناکے کراچی میں شہریوں کے تشدد سے ایک ڈاکو حلاق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا نیو کراچی کے علاقے میں دو ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے شہریوں نے دونوں کو پکڑ لیا خوب درکت بنائی زخمی ڈاکو اسپتال منتقے کراچی میں گلستان جہور بلوک نائنٹین میں واقع انرجی بینک میں آتش ذکی کا واقعہ فائر پرگیٹ کیملے نے آگ پر کابو پا لیا افغانستان کے مختلف صوبوں میں شدید بارشوں اور صلاح کی تباہ خاریاں جاری تیرہ افراد جانبھاک درجن و زخمی ہو گئے افغان حکام کے مطابق صلاح اور تغیانی سے پکتیا خوست ننگرہار کندھار باغان اور گور صوبے متاثر ہوئے مختلف علاقوں میں سڑھ کے تباہ زرعی ارازی اور چھپن مقانات کو بھی نقصان پہنچا صلاح سے معاشی اور انسانی بہران میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ عوام متحدہ پارلیمنٹ اور صدارت کے لیے ووٹیں ترک صدر کی اپیر رجب طیب اردوان نے ریلی سے خطاب میں کہا پارلیمنٹ میں ہم پہلے ہی اکثریت حاصل کر چکے ہیں کمال داروگلوں کامیاب ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی ترکیہ میں صدارت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کل ہوگی امریکہ پر دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل نے رکا کرز کی حد پر معایدہ ہونے کا امکان سپیکر مکارتی نے کہا کہ امریکی صدر کے ساتھ باتچیت نے مصبت پیش رکھت ہوئی ہمارا مقصد بہت سے سرکاری پروگرامز پر اخراجات کو محدود کرنا ہے اخراجات کی حد اندرونی محصولات اور فوج کے لیے فنڈنگ پر اتفاق ہو گیا جنوبی کوریا کی ایشیا نائرز ایلائنس پر پرواز کا ہنگامی دروازہ کھولنے والا شخص گرفتار تیارے کا دروازہ لینڈنگ سے دو سے تین منٹ قبل کھولا گیا دروازہ کھلنے کے باعث کئی مصافروں کی حالت تغیر ہو گئی کمال رکس لا زوال ادھکاری لولی ووٹ کی رانی کو مدہوں سے بچڑے تیس برس پیت گئے کینسر سے لڑتے زندگی ہارنے والی ادھکارہ ناصرہ بیگم مدہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ